آج مجھے تین مہنے میرے کمپلیٹ ہوتے ہیں پہلی پریس بریفنگ میں جو میں نے آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ کیے تھے وہ الحمدللہ حمدللہ آپ لوگ خود اس کے گواہ ہے جو اچیمنٹس پچھلے آٹھ سے دس سال میں نہیں ہوئے وہ تین مہنے میں کمپلیٹ ہوئے ہیں میرے ایک اور ٹارگیٹ تھا الحمدللہ بائیو ڈیگریڈیبل پراسٹک کے حوالے سے جو کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ الحمدللہ میری اور میری ٹیم کے انتک کوششوں کے بعد وہ بھی سکسسفل ہوا اور آج آپ کے شہر میں بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیکس سیل ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور آپ کو شاید بتا ہے کہ انوارمنٹ پہ بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک تھا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے سیکنڈ جو حکومت بلوشتان نے ہمیں ایک ٹاسک دیا تھا ٹائم شورٹ تھا لیکن اس کے باوجود میں اور میری پوری ٹیم نے ٹوئنٹی فور سیون کام کر کے آج الحمدللہ وہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں سستے بازار کے حوالے سے اور فری افتاری کے بجا سے اس کے بعد میں آپ کو موقع پہ بھی لے جاؤں گا میرا مقصد صرف اور صرف عوام کو کوئٹہ کے عوام کو ریلیف دینا جو کہ کمنٹ نے مجھے ایک ٹاسک دی ہے اس شورٹ پیریڈ میں تین مہینے میں جو اچیوڈمنٹس رہی ہیں وہ سب آپ دوستوں کے سامنے ہیں اور سستے بازار کے حوالے سے ہمیں گورنمنٹ نے بھی انسٹرکشنز دیئے تھے جس سے ڈائریکٹلی عوام کو کافی ریلیف ملے گا ریٹس بھی بیس سے تیس پرسنٹ مارکٹ سے نیچے ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے یہ بھی ڈائریکشنز ہے کہ فری افتاری کرایا جائے پانچ پوائنٹس ہم نے لگائے ہیں اور ان میں آپ کو چیزیں کمپیٹیولی بازار سے بہت سستی ملیں گی اور اس کے علاوہ انہی پوائنٹس میں ہم نے ایک پورشن ایک ایک پورشن یہ بنائی ہے کہ وہاں پہ جو راگیر یا جو بندے افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم نے فری افتاری کا بھی ہم نے انتظامات کر لی ہے رمضان جیسے فاروق صاحب نے ذکر کی آپ سب کے آمد کا شکریہ رمضان کا مہینہ ہے سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں کل سے ماہ سیام شروع ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کو مبارک بھی ہو ساتھ ساتھ ایک میسج ہے کہ دیکھیں یہ امارا ایک مذہبی ایک مند ہے اور اس میں ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے طور پر تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے شاپ کیپرز کو سوچنا چاہیے ٹریڈرز کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو ہز خود ریلیف دیے جائے کیونکہ یہ سواب کمانے کا مہینہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جو رسپانسیبیلٹی ہے اس رسپانسیبیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوشتان نے بلوشتان کے تمام اجلا میں رمضان بازار سستہ بازار اس کا آرنجمنٹ کیا ہے اور جیسے فاروق صاحب نے بتایا آپ کو کہ صرف ڈسٹرک کوئٹا میں پانچ ایسے مقامات ہیں جہاں پھر سستہ بازار لگائے جائیں گے اور ان بازاروں میں ایک نئی جو انیشیٹیو لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم فیر شاپ وہ اس کے علاوہ ان بازاروں میں علیدہ سے ہوں گے اور ان فیر شاپس میں رمضان بازار میں جو سستے ایٹمز ہوں گے مارکیٹ سے بیس تیس روپے کم لیکن جو سی ایم فیر پرائس شاپ ہے اس میں مزید سستے بازار سے بھی دس روپے کم پر ہیٹم جو ہے عوام کو ریلیف دی گئی ہے اور مزید بھی انشاءاللہ یہ مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے مزید بھی صوبائی حکومت وزیراعالی صاحب سبسیڈی پر سوچ رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم بلوشتان کے عوام کو ان کو ریلیف دی جائے اور جو افتار کا جو احتمام ہے اس کو کرایا جائے اور مزید بھی انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں ریلیف دینے پہ جو ہی ڈیسیشن ہوتی ہے انشاءاللہ میڈیا کے نوٹس میں وہ ملے آئیں گے جن پانچ مقامات کے آپ نے انگلی شاندی کریں کن علاقوں میں لگائے جائیں گے دوسری بات کیے یہ صرف ٹینٹس کے حد تک محدود رہیں گے کیونکہ ماضی میں مجھے کا صرف ایک دن لگائے جاتا ہے اکلے دن گلے سڑے پل پڑے رہے تھے کوئی نہ عوام جاتا وہاں پہ نہ کچھ تو یہ کیا کنڈیشن ہوگا اسی طرح تو نہیں وہ اسی طرح ماضی مجھے گا کرتا دیکھیں جیسے کہ میرے دوست لیاقت صاحب نے بات کی کہ آپ کو اس دفعہ اس دفعہ بہتر چینجز آپ کو نظر آئیں گی اور اس کا وٹنس آپ خود ہوں گے ابھی اس پریس بریفنگ کے بعد میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ پہ لے جاؤں گا اور یہ اتا رہا ہے یہ جب انہوں نے بازار ایسٹیبلش کیے ہیں اس کے بعد کوئی سپرویجن ہوئی نہیں ہے میرے ان بازاروں پہ ڈیلی بیسز پہ سپرویجن ہوگی اور صرف یہ پریس بریفنگ آج کیا تک نہیں آج ہم وزٹ کریں گے نہیں آپ میرے ساتھ ہوں گے راؤن ڈا کلوک کیونکہ ہم نے اس مہینے میں لوگوں کو ریلیف دینا ہے پچھلے دنوں کل کی بات ہے کچھ سوشل میڈیا میں کچھ چل رہا تھا کہ امریکہ اور لنڈر میں پرائسز ہاف ہوئے ہیں تو اسی پہ اسی گروپ میں میں نے اپنے یہ چلائیں کہ دی دیکھیں ہم نے سستہ بازار ایسٹیبلش کیے یہ ایک شروعات ہے اور اس پہ آپ نے ہمارا ساتھ دینے ہیں آپ نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں آپ نے ہمیں لیکناز نکالنے ہیں کہاں پہ ہماری کمزوری ہے مزید کیا کرے ہم تو ایک چیز ہم نے انیشٹ کر لیا ہے ماضی میں ہوئی ہیں یہ سارے چیزیں لیکن اب وقت گزر چکا ہے اب کام ہوگا گراؤنڈ پہ کام ہوگا اور آپ اس کے ویٹنس رہیں گے انشاءاللہ راؤنڈ پہ بھی جانے ہیں مخصوص برانڈ کے دودھ ہیں مخصوص برانڈ کے دودھ ہیں مخصوص برانڈ کے دودھ ہیں جس میں حکومت کی طرح سے سبتی سپرانڈی لگائی کئی چاپیں بھی لگیں لیکن بکاندار دکھ بھی بیج رہے ہیں اور خاصصاً اس کو دودھ اور دھئی میں استعمال کیا جاتے ہیں کس نام سے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے وہ برانڈ بتائیں گے اور میں فوڈ کنٹرل ایتورٹی سے ریکویسٹ کروں گا اور اس پہ آپ کاروائی دیکھیں گے اس کو بس کر لیں یہ آپ درست فرما رہے ہیں دیکھیں یوٹولیٹی سٹور کا جس سٹرکچر ہے فیڈر گورنمنٹ اس سے مطمئن بھی نہیں ہے اس کو ریسٹر کرنے کی ان کے اپنی پلاننگ بھی تھی لیکن بہت سارے یعنی صرف یوٹولیٹی سٹور نہیں ہے بہت سارے ادارے ہیں اس طرح جو پراپر کام نہیں کر رہے ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے فیڈر گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو اینولی ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے خزانے پر بڑا بوجھ ہے یہ جو فیڈر گورنمنٹ بھی مجبور ہوئی ہے کہ باہر ممالک میں جا کے آئی ایم ایف سے دوست ممالک سے جو لون لے رہی ہے ظاہر ہے وہ یہاں پر لو پولز ہیں سرکولر ڈیٹ کا سولہ سو عرب رکھا یہ ایشیوز بالکل ہیں یوٹولیٹی سٹور کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کی بات درست ہے رمضان شریف بلکل پہنچ چکا ہے بلوستان کا جو ڈیو شیئر ہے باہر سورت ہم نے مطالبہ کیا ہم نے لکھا ہے فیڈر گورنمنٹ کو ہمیں اس وقت وہ ہمارے جو پیسے ہیں جو ڈیو شیئر ہے وہ چاہیے کیونکہ اگر رمضان شریف ہی میں ہم عوام کو یوٹولیٹی سٹور کے توسط سے ریلیف دینے میں ناکہ ہوں گے تو پھر یوٹولیٹی سٹور کے جو پیکیجز ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں بلکہ ہم تو گزارش کریں گے کہ پورے پاکستان میں یوٹولیٹی سٹور پرائی منسٹر صاحب اس کو خود دیکھ رہا ہے فیڈر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ عوام کو اس میں ریلیف دیا جائے ورنہ یوٹولیٹی سٹور کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا